اسلام علیکم تعاون تنظیم OIC کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں طالبان کے زیرے کنٹرول افغانستان میں غزائی بہران سے نمٹنے اور افغان عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک خصوصی فنڈز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے لیے OIC کا خصوصی نمائندہ بھی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ افغانستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بین الاقوامی اداروں سے مل کر کام کیا جائیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے افغانستان کی طالبان حکومت کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر طالبان بین الاقوامی برادری کے مطالبات بشمول ایک جامع حکومت کے قیام اور تمام افغان شہریوں بشمول خواتین کے حقوق کے تحفظ اور لڑکیوں کو تعلیم تک رسائی دینے کی طرف واضح پیش رفت کرتے ہیں تو بین الاقوامی سطح پر ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی طرف راہ ہمبار ہو سکتی ہے افغانستان کے معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس اتوار کی صبح شروع ہوا تھا پاکستان کی مہزبانی میں ہونے والے اس اجلاس میں وائی سی کے روگن مالک نمائندوں سمیت امریکہ چین روس اور یورپی یونین کے مندوبین بھی شریک ہوئے اس موقع پر اپنے بیان میں تھامس ویسٹ کا کہنا تھا کہ طالبان سے سفارتکاری میں افغان عوام ہمیشہ ہماری ترجیحات میں ہوں گے افغانستان میں طالبان حکومت کے عبوری وزر خارجہ امیر خان متقی بھی ایک آلہ ستہی وفد کے ہمراہ اس اجلاس میں شریک ہوئے پاکستان کے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اوائی سی کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے چھے نکاتی تجاویز پیش کی افغانستان کی صورتحال پر ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر افغانستان کی فوری مدد نہ کی گئی تو ملک افرد افریقہ شکار ہو جائے گا جس سے لا محالہ دہشتگردی کو فروغ ملے گا ان کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان میں انسانی بہران نے شدت اختیار کی تو وہاں حکومت کمزور ہوگی جسے دہشتگرد گروپس بشامول دولت اسلامیاں دائش کو پنپنے کا موقع ملے گا پاکستانی وزیراعظم نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر افغانستان کی فوری مدد نہ کی گئی تو مہاجرین کی ایک نئی لہر آئے گی جس سے پاکستان اور ایران کے علاوہ یورپی ممالک بھی متاثر ہوں گی عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم پہلے ہی بہت تیر کر چکے ہیں لہذا وقت آ گیا ہے کہ افغانستان کی مدد کی جائے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے اپنے خطاب میں افغانستان کے لیے ایک عرب ریال امداد کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے اور ملک مکمل تباہی کی جانب بڑھ سکتا ہے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اغلوں نے کہا کہ افغانستان کے استحکام کے لیے طالبان کے ساتھ رابطے رکھنا ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ انسانی اور اقتصادی بخوران ہجرت کا باعث بنتا ہے جس سے لا محالہ ہمسائے و مالک اور دنیا متاثر ہو سکتی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق بیس سے زائد وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آئے جبکہ متعدد ممالک نمائندگی نائب وزرائے خارجہ سیکرٹی خارجہ اور آلہ حکام نے کی او آئی سی کے سیکرٹی جنرل حسین ابراہیم تہا کانفرنس میں شرکت کے لیے جمعرات کو اسلام آباد پہنچے سے ان کے علاوہ اسلامی ترقیادی بینک کے سربراہ خلیج تاون کانسل کے جنرل سیکرٹری اور افغانستان کے لیے یورپین یونین اٹلیج اور جرمنی کے نمائندہ خصوصی بھی اجلاس میں شرک ہوئے طالبان کے دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی کا کہنا تھا کہ قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اتوار کو او آئی سی اجلاس کے بوقع پر افغانستان کے لیے امریکی خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ سے ملاقات کی دونوں فریقوں نے افغانستان کی موجودہ اقتصادی اور انسانی صورتحال پر تفصیلی تباتلے خیال کیا تاہم امریکی نمائندے خصوصی نے تحال امیر خان متقی سے ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے انہوں نے ایک ٹوئٹ میں او آئی سی کے بزرائے خارجہ اجلاس کو نتیجہ خیز ملاقات قرار دیا تھامس ویسٹ نے ٹوئٹ کیا کہ اہم نتائج کے ساتھ آج کا ایک نتیجہ خیز او آئی سی اجلاس ہیومنیٹیرین ٹرسٹ فنڈ کے تشکیل اور او آئی سی کے خصوصی نمائندے کی نابصد کی امریکہ او آئی سی کے کردار اور تعاون کا گرم جوشی سے خیر مقدم کرتا ہے خیبر پختونخواہ میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں حکمرہ جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے برعکس مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کو برطری حاصل ہے پشاور کے انتہائی اہم عوضے میر کے علاوہ مجموعی طور پر جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار زیادہ تحصیلوں میں چیئرمین کے عوضوں پر منتخب ہوئے ہیں جبکہ وفاقی وزیر شبلی فراس کا دعویٰ ہے کہ حکمرہ جماعت کو سترہ میں سے بارہ اسلام کامیابی ملی ہے سب سے اہم عوضہ میر پشاور بھی جمعیت علماء اسلام فے کے حصے میں آیا ہے جہاں مولانا فضل الرحمان کے داماد اور سابق سینیٹر حاجی غلام علی کے بیٹے نے مرہوم وزیرعالہ عرباب محمد جانگیر خان خلیل کے پوتے کو شکست دی ہے صوبے کے سترہ اسلام میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے لیے ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اتوار کے روز ووٹ ڈالے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کا عمل چاری ہے اور انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار اور حضب اختلاف میں شامل جماعتوں کے رہنما حکومت اور حکومتی عدداروں پر انتخابات میں دھاند لی اور سرکاری اثر رسوخ کے استعمال کے الزامات لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک بہت سے حلقوں میں یونین کانسل اور تحصیل کانسل کے سطح پر ہونے والے انتخابات کے نتائج میں تاخیر ہو رہی ہے غیبر پختونخواہ کے پہلے مرحلے کے انتخابات میں تشدود کے واقعات میں سات سے زیادہ افراد حلق ہوئے ہیں کراچی میں ہفتے گروز نالے میں گیز بھر جانے سے ہونے والے دھماکے میں نالے پر قائم حبیب بینک میں تائینات سیکیروٹی گارڈ کیشئرز اور دیگر ملازمین سمیت اب تک سترہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ ملبہ ہٹا کر اب نیچے سے گزرنے والا نالہ صاف کیا جا رہا ہے ہلاک ہونے والوں سے کئی کا تعلق خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں سے بتایا جاتا ہے جو کراچی میں روزگار کے لیے مقیم تھے یہ نالہ دونوں جانب یعنی بلدیہ اور بہار قانونی کے مقامات پر تجاوزات میں گھرا ہوا ہے پولس نے واقع کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کرتی ہیں شہری بن صوبہ بندی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے حادثات کے پیچھے ناقص غیر قانونی اور تجاوزات پر قائم تعمیرات ہیں ایران کے ساتھ امریکہ کے بلواسطہ مذاکرات کا تازہ ترین دور جمعہ کو دس روز اس کے لیے ملتوی ہو گیا ہے ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سن دو ہزار پندرہ کے معاہدے کی بحالی کے یہ مذاکرات یورپی ممالک کے تعاون سے ہو رہے ہیں رائٹرز کے مطابق جون میں ایران کے سخت موقف کے حامی صدر ابراہیم رئیسی کے انتخاب کے بعد دو ہفتے قبل دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے ان مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے یورپی یونین کے نمائندے ایری کے مورا نے مذاکرات کے ساتھویں دور کے اختتام پر ایک میٹنگ کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی معاہدے کے لیے ہمارے پاس مہینے نہیں بلکہ صرف ہفتے بچے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اسی سال باتچیت دوبارہ شروع ہوگی جبکہ بعض اعتداروں نے کہا ہے کہ مذاکرات ستائیس دسمبر کو دوبارہ شروع ہوں گے امریکہ اور چین کے درمیان حال ہی میں ہونے والے اسکری مقالمے پر مبسرین کا کہنا ہے کہ یہ مقالمہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب رواہ ماہی امریکی دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوا ہے مبسرین کا خیال ہے کہ اس اضافے سے صدر جو بائیڈن کی چین سے متعلق پالیسی واضح ہوتی ہے جس کا اہم پہلو بے ایک وقت مذاکرات اور لڑنے کی تیاری کرنا ہے وائس آف امریکہ کے لیے رولف جیننگ کی ریپورٹ کے مطابق بدکو امریکہ کی سینٹ نے ایک ورزن پر رائے شماری کی تھی اس ورزن میں دفاعی اخراجات کے لیے سات سو ستر ارب ڈالر مختص کیے گئے ہیں جو اس رقم سے پچیس ارب ڈالرز زیادہ ہیں جس کی صدر بائیڈن نے درخواست کی تھی علاوازیں اس میں سات اشار یا ایک ارب ڈالر بھی شامل ہیں جو پیسیفک ڈیٹرنس انیشیٹیو کے لیے رکھے گئے ہیں جس کا مقصد چین کی توسی پسندی پر نظر رکھنا ہے اور امریکی ڈاکٹروں کے مطابق تیزی سے پھیلنے والا اومکرون ویرینٹ جلد ہی ان دو میاری علاجوں کو بے اثر کر سکتا ہے جو انہوں نے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تک استعمال کیے ہیں رینجن اور ایلی لیلی کی انٹی بارڈی دوائیں مریضوں کو ہزپتال سے باہر رکھنے کے لیے استعمال ہونے والی موثر دوائیں ہیں لیکن عدویہ تیار محصر دکھائی دیتی ہے لیکن فیلحال یہ امریکہ میں وسی پیوانے پر دستیاب نہیں ہے وباؤ سے بچاؤ اور علاج کے امریک ادارے سی ڈی سی کی ڈائریکٹر روشل والنسکی نے کہا ہے کہ اس وقت وائرس کی اس نئی قسم اومکرون کی چھتیس ریاستوں میں موجود کی پائی جاتی ہے اور امریکہ میں تشخیص ہونے والے کل کیسز میں اس کی شرعہ تین فیصد ہے جبکہ کچھ علاقوں میں یہ شرعہ زیادہ ہے جیسا کہ نیو یورک اور نیو جرسی جہاں اس کی موجود کی شرعہ تیرہ فیصد تک ہے والنسکی نے وائٹ ہاؤس کے چیف میڈیکل ایڈوائزر انتھنی فاؤچی اور کوویڈ نائنٹین ریسپونس کوارڈینیٹر جیف زینٹس کے ساتھ کانفرنس میں عادت و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ویکسین کی مکمل خوراک اور بوسٹر کے ساتھ جسم کا مدافیت ی نظام اسے موسیر طور پر روک سکتا ہے ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا تھا کہ ویکسین کا بوسٹر اومیکرون کے خلاف موسیر طور پر کام کرتا ہے اور کرونا کی اس قسم کے لیے اس وقت کسی اور مخصوص بوسٹر کی ضرورت نہیں ہے وستی فلبائن میں گزرشتہ ہفتے آنے والے ایک طاقتور توفان سے مرنے والوں کی تعداد اب دو سو سے تجاوز کر گئی ہے درجن افراد لاپتہ ہیں اور کئی علاقوں میں خوراک اور پانی کی قلت ہے قومی پولیس نے آج پیر کو بتایا کہ سمندری طوفان رائے کے نتیجے میں کم از کم دو سو آٹھ افراد ہلاک ہوئے ہیں باون تہا لاپتہ ہیں اور دو سو انتالیس افراد زخمی ہوئے ہیں صدر روڈری گو ڈوٹیٹ نے ہفتے کے آخر میں سیبو اور بو حال کا دورہ کیا اور متاثرہ رہائشیوں کے لیے پانی کی فراہمی کے مسائل کو حل کرنے کے ضرورت پر زور دیا حکام نے بتایا کہ ہنگام پہنچا ہے یہ تیہ وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یو ٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے ہمارے اس بولیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولی گا خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ